موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم جاؤ علی موم المنافق دی پہچان الْخَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعُولَمِينَ وَاللَّا عُقِبَتُ لِلْمُتْقِينَ وَجُنَّتُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْنَعُورُ لِلْقَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ اَسْلَاوَتْ وَالْسَلَا عُقِبَتُ لِلْمُؤْمِ مُخْمَدُ صَلَا عَلَى اَمَّا بَعُدُ فَقَدْ قَالَ سُوَانُهُ تَعُلَوْا فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اَسْلَا عَلَى یَا عَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَاعِرَ اللَّهُ صَلَبًا جازتِ صحبان میں ذکر پاک شروع اے ایمان والے اللہ دے شاعر دی توہین نہ کر شعائر اللہ دی توہین وَمَنْ يُعَسِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَ مِنْ تَقْوَلْ قُلُوب جیڑا احترام کرے سی اللہ دے شعائر دا اللہ دے وہ زبانی متقی نہیں دل نہ متقی کہ ہن کے دے شعائر اللہ انتصفہ والمروہ من شعائر اللہ صفت مروہ اللہ دے شعائر وچھو وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَ لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَ خَيْرٌ جیڑے جانور قربان کرے نے قربان ہی تے اللہ دے اے بھی میرے شعائر وچھو ہن لَكُمْ فِيهَ خَيْرٌ تَهْلِ وَاسْتِ خَيْرَ رَكْدَنَ قربان ہی تے جانور دی رسیدہ بھی احترام ہے حکم ہے کہ ٹھوڑنے تاگے ٹھوڑو حالانکہ اگو ٹھوڑین دے ٹھوڑین دے پیوکو پیو جیڑا احترام ہے اون حیمان دا جیڑا منصوب ہے اون دنبے نال اتھا شرک کوئی نہیں جو میں حسین دے گھوڑے کو جھک پوانا حسین دا گھوڑے ہی تا منصوب ہے نا اکھا ویندے کے پجارین گھوڑے دے اتراز چوکچ کھڑ کے بندہ کریں دے جواب ممبر تو ہی آونے ہندو مار سجاد پجاری ہن گائے دے ہار گائے دے اچھا پجاری ہون دے تا ہر گھوڑے کو جھک دے ہر گھوڑے کو تنے جھک دے جناب اندہ اتراز بھی ہر گھوڑے تے کوئی نہیں ٹانگے آلن تے اتراز کوئی نہیں نیدے بازے آلن تے اتراز کوئی نہیں بوہے تے گھوڑا نچدہ کھڑے اتراز کوئی نہیں میں کوئی پتہ لگے تاری دشمنی سواری نال نہیں سوار نال سواری نال نہیں نا جی نا کہ سوار نال تو کوئی نہیں سواری میری گلی چھنا آوے ان ساریاں آپنیاں نمانوا کچھ اساں چمنے نے کچھ تو چمن زل جناہ حسین دی آخری سواری رسول حسین دی پہلی سواری آخری سواری دی شبی بناونا میں چھنے نا پہلی سواری دی کلمہ تونچھو مہربانی جناب اکہ ہیوان ہے تو انسان کھڑے جھک دن کوئی ہیک کہندہ ہیوان تو وہی دن ہے نا جائے انسانیت درس دیتے جائے انسانیت بچائیے فلان صاحب منہ کیتے تھے فلان صاحب منہ کیتے جیڑے جیڑے فلان فلان صاحبان ہن انہ دے نا قاغذتے لکھ کے میں کھڑے تری سپارین قرآن دے ایک سو چودہ سور تین چھین ہزار چھین سو چھئیٹ آیات کوئی ہی کا آیت لکھا جائے آیت اچھ اللہ تے کو روکنہ لے دی کسم کے چاہیے ہوئے انگلی تے گین کے پنہ آیات قرآن اچھ میں کر دے نا جنہ آیات اچھ اللہ علی دے گھوڑے دیا اداوانیاں قسمہ چاہیے وَالْعَادِيَاتِ زَبْحَن فَالْمُورِيَاتِ قَدْحَن فَالْمُغِیرَاتِ ثُبْحَن فَأَثَرْنَا وَهِ نَقْحَن فَوَسَتْنَا وَهِ جَمْحَن بھج دے ہوئے گھوڑے دے نا قیچو نکلنہ لے ساہدی قسم کلی سا نہیں نکل دا پانی آن دے پھونکار پانی آن دے نا کیچو نکلا ہویا پانی اللہ قسم چاہن دے یا مولوی کو اللہ علی دے گھوڑے دے نا کیچو نکلنہ لے پانی دے برابر نہیں سمجھے دا ہون دے کل بدا کچھ دے زلجن آکو جھگا یا نہ جھگا اچھا نسبت دی جو بھی کریں نے اچھا مولا ابباس سے علم کو جھگ دے ہو اللہ سمجھ کے اچھا تو امام ہی نہیں سنے دے اللہ نہیں بنایا ہاں کوئی بات ہی سمجھا رہی ہے میں آن دے کپڑے کو چُم چاہتا آدھے جی شیعت بدنام پہی تھی دی کپڑے کو کھڑے چُمدن لکڑ کو پہ چُمدن نہ ہر کپڑے کو چُمدے ہیں نہ ہر لکڑ کو چُمدے ہیں میں تازیہ دی لکڑ کو چممہ جھولے پاک دی لکڑ کو چممہ علم دے کپڑے کو چممت مذہب تھیں دے اندہ بدنام اندہ حج پورا نہیں تھیں دے جتنے تھی کھڑی دیوار کو نکٹے اتھا اسلام بڑا نیک نام تھیں دے بڑے چنگین مسلمان بڑا درس ہوئے دے دنیا چھ دیوارے کھڑی چپے آدھی کچھ نہیں اندہ حج مکمل نہیں تھیں دے جتنے تھی نمارین جواب ملا میں دیوار کو نا ہمارین دا میں تا شیطان کو مرین شیطان دا پتھراتے کو پتھر دی دیواری شیطان نظیر آن دے میں کو علم دے کپڑے چاپ باچ نظیر نہیں آن دا کیا کچھ شیطان نظر آن دے کیا میں کوئں کل ایمان نظر نہیں آن دا اتوارے ساتھ این آزاداری ماتمداری دے دن مچھلی کو پانی چکڑو پہلے تڑپ دیئے اتواری آزاداری دے دنیا چھ منکر ایمیں تڑپ دے اے کیوں تے او کیوں بیا کوئی گالان دی نے جینا کوئی چارہ نیس لگ دا نا وقت کوشش کریں دے کہ میں آپس ہی چنہ کو تقسیم کرا لڑا ہوا مقابلہ کرا رہن دے نماز نال حسین دے ماتمدار مقابلہ تو تاں کرا جنگ تاں کرا جو ایک قوم وکھری ہوئے جڑے نمازین وہ ہے ماتمین جڑے ماتمین میں نے سامنے ماتمین نہیں ہوئے بیٹھے تے وات نمازی نہیں ہوئے میں کو کنہاں دے ماتھے دے محراب پہ نظر آنے ماتمی ہوئے ہن نمازی ہوئے ہن میں آپنی زندگی چھیک ماتمی نہیں دیتھا جڑے نماز دمون کے روئے نمازی میں ہزاراں جانگاں جڑے ماتم دے منکریں پچاس منٹ ماتم کرنے والا پانچ منٹ مسلح پر کیوں نہیں آتا تو نماز دا آکھ ماتم دا ناتے ضرور چاہو نے جڑے نو محرم کو کرکٹ دا میچ دے دے رہن انہ کو تتے کج نہیں آکھا جڑے پباں دے کھڑ کے میلا کھڑا دے دے سارا دیں اوکو تا کج نہیں ہوئے آکھا سینما گھاری جڑے فلم بیٹھا دے دے اوکو تا نہیں ہوئے آکھا نماز دا مقابلہ حسین دے ماتم نال کروے نے نماز دا گھاٹے چراسیں اتراز کرنا آسان ہے سننا مشکل ہے میں سپی کرتے چیلنج پیا کرنا ملتان اللہ داری اللہ دی طرف اللہ ایف پہ چل دیے چھے لکھ سال مسلح تے کھنا نالا جہنمی چو میں دکھے نا پانچ منٹا دا ماتمی جہنمی چو دکھا دیکھو ککڑا ٹیالے نمازی کو یقین کوئی نہیں کہ قبول ہے کے نہیں ماتمی کو یقین قبول نہ ہوں دی میں ہلکچ وڑھائی نہ کوئی بات ہی سمجھا رہی ہے ایک عالم دین ہے میں کوئی اندھا جملہ بڑا پسند دے ضروری نہیں کہ ہر بندہ میری ہر گال نال اتفاق کرے یا میں ہر بندے دی ہر گال نال میں کسے تھے برائے مخالف تھا ہا نہیں جو میں آکا فلانا میرے دوست تھے فلانا میرے دشمن تھے اندھی کا حال تھا میں کرنی نہیں بھئی چنگی جیڑھ ہی کرے سی میں تا کرے سا سید اقیل الغروی انہوں نے ایک چملے بڑا پسند ہے بڑا لطف ہے انہوں نے فرمایا اگر شوق ہی بھی جو نماز لمبی پڑھاں آپ نے مردینہ لمبی کر سنگنے زیادہ تو زیادہ چار قط پڑھ سنگنے پنجوی نہیں پڑھ سنگنے چار تو تر قط پڑھ سنگنے نہیں پڑھ سنگنے اگر چہند ہیں جو نماز لمبی پڑھاں لمبی نماز پڑھنا چاہنے حسین دا ماتم کر تھوڑا آواز پڑھو یا حسین دا ماتم کر یہ نماز ہے اے تے اگر تھوڑا ماتم کرنا چاہنے دو رکات نماز چپڑھ نماز اتنے تی مک دی نہیں جتنے تی ترے دفعہ ہاتھ رانہ تے نہ آوے تو نماز ماتم ہے ماتم نماز نماز ماتم ماتم میں مجلس کھڑا پڑھ دا تے آوان جن کبلہ شاہ صاحب ہو نہیں روکو سہیں وقفہ کرو کس دا مجلس دا مجلس دا مجلس دا اوہ ہے جڑی میں پڑھ دا گھنا مجلس ہی چی مجلس دا وقفہ ہوندے میرے آکھنے دا اے مطلب نہیں کہ نماز نہ پڑھو یا ٹیم تے نہ پڑھو کوشش کرو ٹیم تے پڑھو تے آپنے معاملات ہوئن تاں بھی تا نماز تی کزا تھی وین دی مجلس سارے نماز ہی بیٹھے ہو ساری نماز ہی ٹیم تے پڑھ دے ہو کزا کرانی تے ہی آپنے واس تے تھی وین تا خیر ہے ساڑے مسئلہ کچھ پھر باکر شاہ تردی سواری تے نماز نہیں تھی تین دی بیرا سارے ٹرین ہی چی نیتی پہ ہونے اعتراض نہیں انہاں دی فکت جو ٹھیک ہے ٹرین نہیں چی جہاز ہی چی نیتی پہ ہونے با میں موکن نہیں ہو ساڑی اے میں تھوڑا دی ہلوں کے بلا رخ توں نہیں تھی انہوں جو جہاز تے چڑنا ہوئے انہوں نماز تے ٹیم ہوئے اوکو تا کڑا ہنیوی آخا جہاز روک دو ٹکے دے جہاز واس تے نیہا دا جہاز روک نماز واس تے رکیں دا حسین دا ماتا میں کو بات ہی سمجھا رہی ہے مجلے سے مجلے سے مجلے سے ہک بندے نال تا ہون دی نہیں ڈھیر سا رہن سپھی کرالا وکھرا لنگر آلے وکھرے ہک بندہ سے لنگر پیا پکندے لنگر پکندے پھر باکرشہ لگا گیا جہاں لڑ گئے ہون دے نال او کم کیوں نہیں ہی کیتا ہو اوہ آگسی چاہیں اے وی تا تھوڑا کم ہے اگر نماز تو دیر تھی گئی ہے تے کھڑا آزاداری چھے تا اے وی تا ہون دا کم ہے اے نماز اللہ دی نیا باتیج نہیں پڑھ دا اللہ دی نیا باتیج پڑھ دیں حسین دی آزاداری ہو ہے جڑی اللہ دی نیا باتیج پہی تھی دیے فتکرونی اللہ بادا کیتا ہا حسین نال تُو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کرے ساں حسین دا دھاڑ کوئی نائی باتی اللہ دا ذکر کرے اندارے اون کرنے اللہ وہ تا بدن رکھ دا نہیں تے اون دی نیا باتیج جڑھا اون دا کم کرے اللہ اون دا مکروز ہے کیا ہے وہ میں جو مثال دے تو عورتے نام آتے کہ زاکر کو بھیج دے ہیں وہاں میں ہوں دا مکروز آمین کل کو اون دی جھاتے ہیں میں کوئی کتہ ہی منجنا پو بے آ اللہ پی آ دے من ذل لذی یکرد اللہ قرضا حسنا فیضائفہو لہو ازعافا کسیدہ کوئی ہے جڑھا میں اللہ کو قرضا دے وے میرا امام کو پچھا گیا کہندے کل بیٹھا منگ دے کہندہ مکروز ہے فرمایے جڑھا مرے ڈاڑے حسین دی ازاداری تحق دینار لاوے اللہ ہوں دا مکروز پچانوے سال دا بزرگ مجتہتے آزم شہاب الدین نچفے مراشی خجرہ اچ بیٹھے مسجد باروں حرم معصوم اچ ماتم پیا تھی معزو نمان کے جسارت کی تھی روکو ماتم ازان دے منیئے تے نماز تھی منیئے جو دا بزرگ عالم دین کو پتہ لگائے نا جو نماز دی وجہ تو حسین دا ماتم رک گئے معزن دو دیکھ کے فرمیننٹ ساکت باش اگر ہی ازاداری نبوت نماز جماعت نبوت چھپ کر حسین دا ماتم نہ ہوندہ نماز پڑھنی کہے نہیں نماز ہے حسین دی ازاداری دی وجہ تو نماز بھی پڑھو ازاداری بھی کرو نماز بروقت ازاداری ہر وقت ٹیم پیا تھین دے پونے ترہ دا مگرے پڑھ سنگ دے ہو اشاہ فجر ٹیم تھی سیتے پڑھ سنگ ماتم دھڑکن دی سورہ تیچھ ہاروے لے تھین دا جیڑا منکرے اوندہ ہی تھین دا جیڑا پتریں کو نینے مارا جیڑا دھییاں کو مارا بڑی قدیمی مقصوصی ہے ہمیشہ پہلے پڑھوے نامی چلو آج تو ہری زیارت نصیب تھی گئی ہے آخر تے میرا غیل شبیح ہے نا پاک سنگ اوہ مزمون شہادت اللہ تمہیں پڑھنا کوئی نہیں تیوہ تھی جو حسین دی دھی دے تین دے کوئی تھوڑے جن رکھتے ہی نہیں میکے دا پتریں کو نینے مارا جیڑا دھییاں کو مارا تسا یار ساری انگلنا سن دے ہو میرے تو بزرگ کو بیٹھن میرے تو زیادہ پڑھے لکھے بیٹھن وہ بہے کے سن دے بیٹھن امام سن دا زاکر سمجھ گیا سن دے بھی ہو تسلیم بھی کرے دے ہو ساڑھے ہی حق بن دا ہے کہ تو ہری رائدہ احترام کروں میں سوال کرے نا سارے مجمعتیں جیڑا جواب دے سو میں کوئی امام زمانہ دی غیبت قبرادی قسمیں میں تسلیم کرے ساں خسین دی کیڑی دی کو زیادہ مارا نہیں میں منتظر ہاں جواب دا خسین دی کیڑی دی کو زیادہ مارا نہیں بولو موچو نا احتراما نکل دا نہیں بزرگ کو اشارہ کر کے آدھے جیندہ قات چھوٹا ڈکڈے رہے ہیں ممکنے بخاری سعداد کوئی نہ دساوے میں دس ہے نا جو کیوں مارا نہیں قتل دیئے فیار ہوئے اتنے تینا مکملے جب تک وچ وجہ انات نہ لکھی ہوئے مارا تگے دشمنی کیڑی میں آدم مارنا ہانے دھی کوئی مارنا ہانے تری سالہ آلی کو مرے دے ویس سالہ آلی کو مرے دے ایک کو کیوں مارا نہیں کربلا تو گھن کے شام تک یا باس تو بدلہ گھننا ہا ہوئی سکینہ کو مارا ہے جہنڈی حسین تے حسرت رہے گئی ہے ہی ہوں ہی سکینہ کو مارا ہے جہنڈی حسین تے حسرت رہے گئی ہے ہی ہوں ہی سکینہ کو مارا ہے کیوں مرے نئے ہیں شامیاں اے معسوس کی تہا میں رہو لکھو بابا تو آلے واسطے کھڑا پڑھ دا شامیاں اے معسوس کی تہا شام دے رستے تے شامیاں اے معسوس کی تہا کہ سجاد کو مارونا تو حسین نہیں روندہ سکینہ کو مارو تا سانگا لئی روندہ ہے گھوڑے آ لئی روندہ ہے مارن تو علاوہ ایک زیادہ ظلم ہے سیریس کلر ہوئے نہ کوئی کوئی مجرم ہوئے یا کوئی سیکیورٹی ادارے سزا دے مین کوئی مارکوٹ برداشت کر ونیے بڑی سزا آئے کہ وہ کوئی جگاؤ میں صد کے تھی پر جگاؤ دوچھی رات اسی جگلاتے دی مار سجاد اگر مجھ نے معسوس تساب مانوے سے حسین دی دی دا جرم تہا کوئی نہ جو کچھ مننے ہیں میں مجلس واسطے بانیان دے گو ہاتھ نہیں بدے حالانکہ میرا گھارے نیاز واسطے نہیں ہاتھ بدے توڑے اگو میں ہاتھ بدی کھڑا نہیں پردہ تو ضرور پڑھے نماز سیادہ ہاتھ بدی کھڑا نماز پڑھے اجزوہ رسر پڑھنی ہوئی تباہ میں مغرب شاہ کنو تی چھارس بن نوفل ملعون دا نا چاہ کے لانت کریں سجاد کو پوچھا کیا کہ شمر دا نا چاہ کے دا لانت نہیں کریں گا بن نا دے نا چاہ کے دا لانت نہیں کریں گا حارس دا لانت کیوں کریں گا فرمیلن کربلا تو گھن کے شام تک نا ہی میری بھین کو سمن لیتا ہے نا ہی میری ماں کو سمن لیتا ہے نا ہی میری بھین کو سمن لیتا ہے مرحبا اینہ میری ماں کو سمن لیتا ہے نا ہی میری بھین کو سمن لیتا ہے سفر ایچ ویسے بھی نندر اوکھی آن دی سفر ایچ نندر واکر شاہ جی اوکھی آن دی تو اتبال سو کی سو تیوزی انہاں دی کوشش ہی سمیں نہیں اگر انہاں دی نیت ہون دی نا کہ حسین دی دی سمیں تمہاک و البلاویں نا وکھر اٹھتے بلایا ہی واسطہ تو میں کو تقدہوں سے ممبر دی قسم دی اسے ان دی شام ہی چاکھیا بابا میں کوئیڈا جگایا نے مری دید مک بابا میں کوئیڈا دیوارا نظر نہیں آنے سجاد کھڑا راوے میں کو نہیں نشدہ بابا باکر لگو انجی ہے بڑی روحانی آتے مجلس سے بابا مری دید مک دی اور کیوں نہیں سکتی حسین دی دی چونکہ وکھر اٹھتے بلایا نے آج بھی باکر شاہ جی عرب ریاستہ چیسے ظالم لوگ موجود ہیں اکثر بچے تھے پاکستانی چو سمگل تھی کہ وینین اٹھ دی کانٹ تے بلا آکے انہاں کو بندینین واتھ اٹھ بھجینے ہیں یہ انہاں شاہدہ داندہ شاہو کے ظالمان دی نسل آج تے موجود ہیں وہ بچہ جتنا رووے نا اٹھ اٹھنا بھج دے تجڑے تماشا کرنے ہیں بچہ کو اٹھتے بلا آکے بچہ روندے اٹھ بھج دے وہ ہستے ہیں حسین دی دھیوی آدھی آئی بابا مدینے میں رووا ہاتھ تو نال روندہ ہوئے تیڑی محمد دی قسمیں تیڑے قاتل میں کروا کے آپ ہستے ہیں بسم اللہ میں دوہزار آخری بات سنوں ایک بہن سنوں نہیں میں دوہزار چوڑنچ بہن دا پیاں میں شام کراچی تو فلائٹ ہی ایک ڈیار پہلے پہنچ گئے ہیں بچے نال ہیں سمندر تھے لگے گئے ہیں سائلے سمندر تھے بچے نال ہیں بیٹا میرے اس ویلے دو سال ہیں دا آئی بیٹی چار سال ہیں دی ملوڑے کیا دی بابا میں کوئے اٹھتے بلا میں اٹھا لے کوئے پوچھا ہوسا کہ جی پنجھار پیا لگ سے ایک بندے تھا میں ایک سو روپیا گھن میں نال با سان جو دھی یہ محفوظ کچاوہ آمنے سامنے بہ گئے ہیں دی دموں میں دو ہاں میرے مو دی دو ہاں اچھا میرا آپنا پہلا تجربہ آئی نا اٹھتے باہن دا تو ساں بزرگ جیڑے بیٹھی ہو تو اگر پتہ ہو سی اٹھ کوئی دوتر ہے حصہ چھوٹھین دے گردن سدھی کریں دے جانو سدھی کریں دے وقت پہنا تے اٹھین دے میں کوئی امام زمانہ دی کس میں حالے گردن سدھی ودا کریں دے پہلا جھٹکا ہٹ گی دے میں نے دامان آپ کے روکیا دیے بابا میں کوئی ہاں وہیں دے شام پیاسے میں شام دموں کر کے آگے دھی ہوسائن دی میں پیوئی نال بیٹھا ہاتھ ہی کھلے ہوئے تیرے ہاتھ ہی بدے ہوئے شام دے رستے تے اٹھ گھوڑا نال بیٹھ دے مرحبا کئی دفعہ جھنیئے ہوسائن دی دی پتہ نہیں شاعر کونے میرے ایسے دی مجلس ہو گئی جو میری آپڑی عبادت ہو گئی پتہ نہیں شاعر کونے دو سترہ لکھیانے سے لکھ دے کہ ہوسائن دی دی پہ یادیئے میں دوڑتے اونٹوں سے کئی بار گری ہوں ماف کرنا میں دوڑتے اونٹوں سے کئی بار گری ہوں مارا ہے مجھے شمر نے ہر بار اٹھا آگا نظیم سے فرمینے مارا نہ لے دے ہاتھ وڈہین یہ تا مریندہ رے جھا بہو چھوٹی شام دے رستے تے ایک مقام جنہ ناہیں اسکلان یہ تو سید سجاد دی بھین ایسے درخت تلے ستی ادھی دو پئی ادھی چھا کافلہ ٹور گیا مقا چھوڑیے با تریجے میلتے سانگ رکھ گئی سیادہ لے سجاد مردی رہ گئی بیمار کڑیاں کنیم زجار ملاؤں ناہ دے تُو اے سینطنیت راسی مئے ہوئے ناہ وات نہ سمسی نہ راسی تے چپ دار کے سون چھوڑے زجار دو مجنہ تریجے ماں ملی چُممہ کھڑے اوڑھ دو لہ پئی ادھی سجادی کن بے جنیاں جھڑکاں دی دری سالی دشمنی نہ کہے مسلک نالے کردار نال ضرورے جہیں جفاں کی تی مسلم دے پترے نہ حمیدے شیعہ نہیں سنی آدھے بی بی میں گھنانا ویندائے پہ میں نال وے سو میڈا واد ہے میمری ون نڈے سو بی بی آدھی ادھے کجنا سنگ دی میں تری جنہ دلہ میں گوشت مطمار کے آدھے جنگالی چو جنات نے نہیں تو کوئی نبی دی دھی بی بی آدھی اکید ہاتھ نے مرحبا مرحبا سونے پہ لگ دے زجرد گھوڑا گوہاں حمید گھوڑا پچھوہاں روندہ بندہ گال سن دائیے منین دائیے روندہ بیٹھے ماں تم بیٹھا کریں میں سیادہ ہاتھ میں دکھنا مجلسیج بیٹھے وادہ کر آئی تو باد کہیں بال کو نہ مارے کہیں کو نہ مارے جے مار نہ پوے تو مہت نہ مارے باکر پیر بال کو کوئی مونت مارے او مونت ہاتھ رکھ دے میں کو تیڑے مات بھی آتھانی کچھ سمیں جدہ زجر مریندہ بی بی دے ہاتھ بدے بی بی دے مان تا مکے ہوئے ہیں مان مان میں دے کل پوچھ مان کیوں مکے ہوئے ہیں کمارا دیرے دیرے پیو مرید پیو دچامل دی کمارا پندلہ کدمہ تے جھنک نیتی ماماں بینہ دیاں تو رہی سے دوین کوشش کرائے ہو سنگے تاہی کبھی دگا لیچ مہیں پاکے مکان نیوے پندلہ کدمہ تے جھنک نیتی حسین نیدھی تور پائی جن تے مو آیا تور پائی سجر مارن دائرہ دکی تے حمیدہ دے مارن نڈیشاں سچارہ دے دشمن دی دیئے حمیدہ دے بھامیں دشمن دیئے ہی تدھی بھلوز حسین دی دی حمید دی کان پی چھوان کیا دی اچھا چھا اے وڈا زال میں جیڑے حلکے دمات بھی میٹھے حسین دی دی حمید بن مسلم دوڑے کیا دی میں ویچ سہرہ دے رہ گئی میں کم آمیدی ملواوے آہے وادا آوت میں نا سمسا اے مارن لگ دائے دجار کو آوے نے بل آخری تھے حمیدہ ہٹ گے حسین دی دھی دوڑنا شروع کی تے دیاں بیٹھین میرے سامنے دیاں بھامیں پیٹ کیوں ان بھامیں سامرے اوکھے لے پیو یادا مل کربل آدموں کر کے وینی وجیاں کی تے جو زمین حل گئی چہیں تے کمارا ہاں بابا اوہ میں کمارن آدھا پھے میں سیاد زادی تھی تے دی کومتی چامن آدھا سمجھے 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 بابا سمجھے بی بی آدم میں دھی تھی کہ چھوڑوایا تو پہ ہو جائے چھوڑوایا آخری وین زجرہ دے بھائے گھوڑے تے نہ مرے نہ بی بی آدم ہاتھ نہ لاؤے میں سیاد زادیاں تیڑا گھوڑے تے اختیار میں ابو تراغ دی پوتریان سچا رہ دے جہاں کافلے کل گئیے میں کمہاں پہلے ماں تو ویسی ماں تو نہیں گئی پاپے تو نہیں گئی ان گھوڑے دے نہ لئے یہ جاندی گردے نچ غازی دا سارا چاچے تو دیکھا دیئے تیڑے فضل کو اتنا نہیں مارا یہ ڈا دھی تیری کو مارا میں کمہ تو تو وعد کے صدمہ موسیقی